ڈی ٹی کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے یہ ہلو فرینٹس آئی مائی نیم اس روثہ روثہ جیلس میرا نام ہے آج ہم بڑی ایمپورٹین ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے بات ہی نہیں کریں گے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا اور پورا ڈیٹین میں بتانے کی کوسس کروں گا ڈی ٹی کاؤنسلنگ مرد پردیس کے کالیجز کے لیے ایڈمیسن دینے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ایک آثورٹی ہے ایک بوڈی ہے جو میک سے اور کرتا ہے کہ پار درستہ ترہا ہے سارے کالیجز میں بچوں کی رینگ کے آدھار پر ان کے کےٹیگری کے آدھار پر تھوڑا سا سمجھتے ہیں اب یہ سرپ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن حالانکہ یہ سرپ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کیلئے کاؤنسلنگ نہیں کراتا یہ بہت سارے اس طریقے کی بیر سائٹ کھلے گی اس کا نام ہے تکنیکی سکھا سنچال ہے اب دیکھو آپ یہاں پر جاؤ گے یہاں سے ہنڈی انگلیس بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو انگلیس سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں سے جائیے کلک کریے ہنڈی ہو جائے گا اب یہ جائیے جیسے آپ جاتے ہو تو یہاں پر گریجیئٹ پروگرام پوسٹ گریجیئٹ پروگرام پوسٹ گریجیئٹ پروگرام مطلب ایم بی اے کی کاؤنسلنگ بھی یہاں سے ہوگی اور یہاں پر فارمیسی کی ایم فارما کی بھی کاؤنسلنگ یہاں سے ہوگی ایم سی اے کی بھی کاؤنسلنگ یہاں سے ہوگی گریجیئٹ پر جائیں گے تو آرکیٹیکچر کی پلاننگ کی فارمیسی کی اور مطلب بی ٹیک بغیرہ کی بھی کاؤنسلنگ یہاں سے ہوگی منیجمنٹ اینڈ کی بھی یہاں سے ہوگی لیٹر انٹی کی بھی یہاں سے ہوگی اب ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہمیں کرنا ہے ٹویلت ہم نے کیا ہے ہمیں انجینئرنگ کرنا ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے یہ مطلب بیچلر اور ٹیکنولوجی پر کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے کیا اپلائی کاؤنسلنگ اپلائی کاؤنسلنگ پر آپ جاؤ گے تو یہاں کلیر مل گیا ہے بھائی صاحب آپ کے ریجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ریجسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجسٹریشن کا مطلب سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ tell me something about yourself آپ اپنے بارے میں بتائیے تو یہ ریجسٹریشن مانگتے کیوں ہیں دیکھو یہاں پر ڈی ٹی کیا ہے ڈی ٹی میکسور کر رہی ہے اب انجینئرنگ کا ایکزامپل لے لیتے ہیں کہ انجینئرنگ کے سارے کالیجز میں ایڈمیسن جو ہو ایک ہی چینل سے جائے کوئی کالیج دھاندلی نہ کرے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہو بس یہ میکسور کر آ رہی ہے تو ڈی ٹی کیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم جے ای کا مین سکور کارڈ ایکسپ کریں گے لیکن کاؤنسلنگ جو ہے ہم کریں گے مدھ پردیس کی باہر کی نہیں ہر اسٹیٹ میں ایسی ایک بوڈی ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں جیسے ہوتا نا کہ یہاں پر چناؤ ہوتا ہے ایک سینٹرل کا ہوتا ہے تو اس سے کیا بنتے ہیں پی ایم سی ایم بنتے ہیں اور یہاں پر پی ایم بنتے ہیں اور اسٹیٹ کا ہوتا ہے سی ایم بنتے ہیں تو ہر اسٹیٹ کا الگ الگ سی ایم ہوگا اسی طرح سے ہر اسٹیٹ کی الگ الگ بوڑی ہوگی یو پی کے لیے یو پی ایس ڈوالی اے مہارات کے لیے اگر ہم جائیں گے جیک دیلی کے لیے تو دلی کے لیے جیک دیلی ہے چنڈگر کے لیے جیک چنڈگر ہے بنگال کے لیے بیب جی ہے اور کناٹک کے لیے کسی ایٹی ہے کومیٹ کے ہے تو ہر اسٹیٹ میں لگ بگ لگ بگ ہوتی ہے گجرات کے لیے جیو سی ایٹی ہے وہ ہم الگ الگ ہوتی ہے تو اب ایک چیز تو سمجھ میں آگئی کہ مط بردیش کے کالجز میں بھائی صاحب اگر ایڈمیرسل لینا ہے اب آپ یو پی سے ہو راجستان سے ہو بیہار سے ہو تو کہاں سے اپلائی کرنا پڑے گا ڈی ٹی کاؤنسلنگ میں اپلائی کرنا پڑے گا تو ڈی ٹی کی اوفیشل بیب سائٹ پہ جانا ہے نہ کسی بھائیہ کی نہ بھابی کی نہ بروکر کی نہ ہی کسی کیفے والی کی ضرورتیں سب کچھ سمجھاؤں گا ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اسی لیے منڈے کو میں نے سٹوڈینٹ خبری ایک جو بھی لانچ کیا تھا اس میں پورا کورس ڈال رہا ہوں ڈی ٹی کاؤنسلنگ کا اتنی باریک سے باریک چیز اس میں کبر کی گئی ہے کیسے دیڑ لاک کی رینک میں ایڈ جی ای سائی ٹی ایس کا ای سی بھی لو یہ تک بھی بتایا گیا ہے ساری چیزیں اس میں کلیے ہر پوائنٹ کو کبر کیا گیا ہے کہ تمہاری اگر یہ کٹیگری ہے تو ایسے چوائس فلنگ کرو وہ کٹیگری ہے تو ایسے بھرنا ہے اور ساری چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھایا گیا ہے منڈے کو لون چھو رہا ہے تو اسٹوڈینٹ خبری ایب سیب ڈاؤنلوڈ کر لو اور جلی سے فٹا فٹ بنے رہا ہوں ہمارے ساتھ اس چینل کو کیونکہ میں بھی باپس آگیا ہوں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں رجسٹریشن میں کیا مالا ہے مطلب آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہو تو آپ کیا بتاؤ گے میرا نام سونو کمار ہے میرا پتا جی کا نام مونو کمار ہے میری ماتا جی کا نام کماری بھائی ہے اس کی طرح میں یہاں کر رہتا ہوں اس گرام میں رہتا ہوں میں ایس سی کٹیگری سے ہوں یا او بی سی کٹیگری سے ہوں یہ آپ بتاؤ گے اور کوئی کٹیگری ہے تو وہ بتاؤ گے اب یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی سار مدھ پردیش کی جو اوفیسیل بیپ سائٹے اس نے کیا کہا ہے ڈی ٹی کہ بھائی سار ہمارے جو کالیجز ہیں مدھ پردیش میں 95% 90% سیٹے جو ہیں ہم مدھ پردیش کے بچوں کو ہی دیں گے ہم باہر کے بچوں کو نہیں لیں گے یہاں کی جو سیٹے ہیں اگر کسی کالیج میں 100 سیٹے ہیں اس کا مطلب کیا ہے 90 سیٹے اس کالیجز کی مدھ پردیش کے بچوں کے لیے ریزرن ہے باقی 10% سیٹے جو 10 سیٹے ہیں وہ باہر کے لیے رضا پہ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے جب وہ ریجسٹیشن میں پوچھے گا کہ مول نباس تمہارا ہے تو مطپردیس کے مول نباس ہی ہو تم نے کہا کہا پرک پڑتا ہے ستروں لو نا 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 لنکا لگ جائے گی بابا کیونکہ اب تم ان نبی پرسنٹ سیٹوں سے باہر ہی ہو گئے مطلب جہاں چال لاکھ میں ایڈمیسن مل رہا تھا وہاں اب لالے پڑے ہیں ایڈمیسن مل رہا تو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے اگر تمہیں یہاں پر سٹ ہو او بیسی ہو یا ای ڈی ڈی والی ایسو جو بھی ہو وہ تمہیں بھرنا ہے ریجسٹریشن کے ٹائم پہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئیا ڈاکومنٹ نہیں آیا یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا سب بنوا لو ٹائم صائم ہے ابھی تمہارے پاس رائٹ سو بنوا کے رکھ لو وہ ریجسٹریشن میں ڈالا اس کا اپنا مہد پہ اگر تم سوچ رہے ہو میری ممی کہ بھئی آٹھ لاکھ سے زیادہ انکم ہے پاپا گورنمنٹ جوب ہے نہیں نہیں بھئی ہمیں تو اسی کا کا کریں گے سارٹی وکیٹ لگا کے ہمیں کونسی اسکولرشپ چاہیے ہو یا نہیں چاہیے ہو فارم میں ضرور بننا کیونکہ اس سے اسٹی کیٹی گری کا بینیفیٹ ملے گا اور وہ اتنا زبردست ہے کہ جو تمہاری رین تمہیں نہیں کچھ کروا پائے گی وہ اسی اسٹی کر جائے گا سمجھ میں آ گیا رجسٹریشن ہم نے کر دیا رجسٹریشن کے بعد کیا ہوگا چوائس فلنگ ہوگا بھائی سب یہ بولیں گے کہ بھائی سب تم نے رجسٹریشن تو کر دیا اب رجسٹریشن کے بطر مجھے یہ اور بتا دو کون بولے گا ڈی ٹی ڈی ٹی کیا ہے ہاں سر ڈی ٹی بول رہا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں آخر کونسی کولیج کی کونسی برانچ چاہیے سے تو نہیں بتا کون بتائے گا تم بتاؤ گے تو بھائی سب تم آ رہے ہو تم بول رہے ہو جب مجھے رجسٹریشن کے بعد کیا چاہیےterror کی کیا چاہیے ہاں میں جبت makeshz nouцыٹریشن ہے کیا جبتی چاہیے میں جبطظی کے nice شکوائس فلنگ کر دی پھر تم نے مادھوں کی NGOs کی سی ایس بھر دی پھر تم نے آر جی پی بی کی سی ایس بھر دی تم نے ایس جی ایس ای ٹی ایس کی رائٹ ایکس وائز ای ای برانچ بھر دی رائٹ سو اس طریقے سے تم نے یہ چوئیس فلنگ کی مطلب ٹاپ ٹین تم نے چوئیس فلنگ کر دی اب یہاں پر کمپیٹر کو کیا لگ رہا ہے کہ جو تم نے پہلے نمبر کا کالے جو پہلے نمبر کی برانچ ڈالی ہے یہ تمہاری پہلے چرائی سے تو وہ اب لگا ہے کیلکولیشن کرنے تمہاری جو کیٹیگری ہے تمہاری جو رہیں گے اس کے حساب سے بھئیے اس کو مل رہا ہے کہ پہلا مل رہا ہے مل رہا مل رہا ہے نہیں نہیں مل رہا پھر دوسرا دیکھیں گا مل رہا مل رہا ہے نہیں مل رہا نہیں مل رہا نہیں مل رہا نہیں ہاں پانچویں نمبر کا مل رہا ہے پانچویں نمبر کا تمہیں ایلوٹ کر دے گا تو اسی کو ہم بولتے ایلوٹمنٹ لیٹر وہ تمہیں بتائے گا اب تمہیں مالو پانچویں نمبر کارے یار یہ ہی تو نیچ چاہیے تھا مجھے یا پانچویں پاپا نے بولا کہ بھائی سب یہاں نہیں بھیجوں گا تمہیں جوال پر پانچویں نمبر پر ہم نے کون سا ڈالا جوال پر ڈالا تمہیں چاہیے یار کا سندور مل جاتا تو اٹھا کے فرسٹ راؤنڈ کا اپگریٹ کر دینا ہے اپگریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اوپر بالی جتنی بھی ہیں وہ مل سکتی ہیں یہ تو تمہاری رہے گی اگر اوپر بالی نہیں ملی تو جو تمہیں ملی ہے وہ تمہیں رہے گی اس لیے میں بول رہا ہوں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا دیکھو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو پکڑ کے جکڑ کے رکھنا ایک بیوینار بھی کروا رہا ہوں آف کیمپس بھی کروا رہا ہوں ایک سیمینار کراؤں گا آپ کو تو وہاں پر ہنڈیڈ بچوں کو بلائے جائے گا رائٹ آپ جلدی سے ریجسٹریشن اس میں کر دینا لیکن اسٹوڈینٹ خبری ایپ جرور ڈاؤنلوڈ کر لینا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے سیئر کرنا اس ویڈیو کو تو کیا چیز ہوئی کہ یہاں پر آپ کو ایک ایلوٹمنٹ مل گیا اب وہ ایلوٹمنٹ یا جو بھی آپ کا ریزلٹ آیا ایلوٹمنٹ آیا اگر آپ کو کالیج پسند ہے تو آپ کو کالیج جانا ہے فیسیڈ ڈیپا کرنا ہے ایڈمیسن سلپ لینا ہے اور اگر آپ نے ایسا کرا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کالیج پسند ہے برانچ پسند ہے اب آپ اس کاؤنسلنگ سے باہر ہونا چاہ رہے ہو آگے نہیں جانا چاہ رہے ہو اور بڈڈرول کرنا چاہ رہے ہو لیکن تم نے کہا نا بابنا فرسٹ راؤنڈ میں تم نے اپگریٹ کرا اپگریٹ کے بعد بیٹھ کر سکتے ہو اگر پھر تمہیں پسند آگے تو تم یہی پروسز کر دو اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو ریپورٹ ہی نہیں کرو تم آٹومیٹک سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچ جاؤ گے اب سیکنڈ راؤنڈ میں بھی ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرسٹ راؤنڈ کر رہا تھا تم نے لیکن جنہوں نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کیا فرسٹ راؤنڈ میں انہیں بہت ضرور کریں گے سیکنڈ راؤنڈ میں تو یہاں پر تم نے کیا کرا سیکنڈ راؤنڈ میں پھر سے چوائس فلنگ کر دی اگر اب مل گیا اب جا کے لے سکتے ہو لیکن کھیلا جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ فرسٹ راؤنڈ میں ہوتا ہے یا سی ایل سی میں ہوتا ہے میک سی اور کرنا یہ چیز ہے چلو تو اب ہم نے یہاں پر کیا کیا دیکھو ایک چیز ہوگی ایلاؤٹمنٹ آ گیا اور یہ ساری چیزیں کر دی اگر ہم نے کالیج لے لیا ریپورٹ کر لیا اس کا مطلب ہے کامسلنگ سے باہر ہو گئے رک گئے تھم گئے ٹھہر گئے اور اگر تم نے سیکنڈ راؤنڈ میں جانا ہے تو اس کو کنٹینیسی چلنے دو سی ایل سی بھی جائیں گے ہم انٹرنل برانچ چینجی بھی جا سکتے انٹرنل جب بھی جاؤ گے جب کسی کالیج میں لے لوگے تو اس کا بھی کھیلا بتاؤں گا پوری چیز کو ڈیفائن کروں گا اگین میں اس لیے بول رہا ہوں انسٹرگرام آئی ڈی بھی ہے میری رو تھر کے نام سے آر او ٹی اچی آر آر او ٹی اچی آر کے نام سے جا کے اس کو فالو سولو کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہو لیکن اس چینل پہ بنے رہنا کیوں جروری ہے وہ اس کی میں امپورٹنس بتا رہا ہوں آپ کو پورا ڈی ٹی نا ایک ایک پوائنٹ کابر کروں گا ایک ایک بچے کو بتاؤں گا کس رنگ پہ کون سا کالیج بھرنا ہے نہیں بھرنا ہے اور بھرنا ہے تو کیسے بھرنا ہے اس لیے میں نے سٹوڈینٹ کابری پر منڈے کے دن پورا کورچ لانچ کر رہا ہوں تو اپنے تمام تاؤ جی کو بھائیا کو بھابی کو جس کو بھی بتانا ہے بتاؤ ستاؤ دوستوں کو سو آئی ہوپ یہ چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی اب نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ہم کچھ نیا لے کے آئیں گے بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل میں باقی آپ کو جو بھی پوچھ رہا ہے کل سوال سٹر ڈے ابھی آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیں گے پوچھو آپ اپنے سوال ملے گا آپ کو سارے سوالوں کا جواب thank you very much thanks a lot ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے سب بکھیں